بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری ایک ایمان والی بہن کا سوال ہے اور بہن نے جو ہے تفصیل کے ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے بہن کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں میں نے ایک مہینہ پہلے ہی یوٹیوب جوائن کیا ہے اور میں نے یوٹیوب کے اوپر کوکنگ ویڈیو بنا بنا کر اس کو اپلوڈ کرنا شروع کیا ہے تو میں آپ سے یہی سوال کرتی ہوں کہ شریعت میں ہمارے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں اور جس بہن نے یہ ایمیل بھیجا ہے ان کے چینل کا نام ہے انڈین مسلم کچن تو بہن نے آگے لکھا ہے کہ میرے چینل میں میرا فیس شو نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ آگے کبھی ہوگا ہتیلیوں تک ہاتھ دکھاتی ہوں اور وائس اوور کرتی ہوں پلیز میری مدد کرے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر میرے مسئلے کا جو ہے وہ جواب دے تاکہ اور بھی جو ہماری ایمان والی بہنیں آج کل یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتی ہیں تو ان کو اس مسئلے کا پتا چل سکے تو اس بارے میں میں آپ کے ویڈیو کا انتظار کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے بھی میں دعا کرتی ہوں آپ کے اچھے سہرت اور تندروستی کے لئے میں ہماری جس ایمان والی بہن نے یہ مسئلہ پوچھا ہے دیکھو سب سے پہلے تو ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے مسئلے کا پہلے جواب آپ کو ہم دے دیتے ہیں آپ کے مسئلے کا جو جواب ہے یہ ہے کتاب النوازل جلد نمبر پندرہ اور اس کا جو پیج ہے وہ پیج نمبر ہے تین سو پینسٹھ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ میں قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حوالوں سے یہ آپ کا جو ہے سوال کا جواب دیا ہے لمبا چوڑا جواب ہے لیکن جتنا آپ کے ضرورت کا ہے میں آپ کو اتنا ہی جواب بتا رہا ہوں کہ عورت کے لئے اجنبی اور نامحرم مردوں کے سامنے ہتیلیاں ہتیلیاں جو ہے اتنی جو ہتیلیاں ہیں اور قدموں کے علاوہ پورے بدن کو چھپانا فرض ہے اب اتنے ہتیلیاں دکھانے کے آپ کو اجازت ہے چونکہ کھانا بنانے کے جو اکثر ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو عورتیں ہی دیکھتی ہیں اور عورتیں ہی ان کو دیکھ کر کھانا وغیرہ بنانا سیکھتی ہے تو بالکل آپ جو ہے اس طرح کا ویڈیو بنا سکتی ہو کوشش یہ کرے کہ ہتیلیوں سے زیادہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے اب آپ اس میں وائس آور کرتی ہو آواز کے ذریعے سے سکھاتی ہو تو اگر اندیشہ ہو کہ کوئی مرد بھی آپ کے کھانا پکانے کا طریقہ سنے اور ایک نام احرم کی یعنی ایک عورت کی آواز اس کے کانوں میں جائے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایڈیٹ کرو تو ایڈیٹ کے اندر آپ کی جو آواز ہے آپ اس کو چینج کر سکتی ہو تھوڑا سا اس کو موٹا کر دو مردانہ آواز کی طرح سے اور آواز جب آپ کی چینج ہو جائے گی تو آپ کی اوریجنل آواز بھی ایک عورت کی آواز وہ مردوں کے کان میں نہیں پڑے گی تو اس میں آپ کو اور بھی اتمنان رہے گا مردانہ آواز